بڑی کمپنی پر بڑا جرمانہ ریپورٹس کے مطابق جنوبی کوریا کی پرسنل انفارمیشن پروٹیکشن کمیشن نے تحقیق کے بعد بتایا ہے کہ امریکی ادارے گوگل اور میٹا کی جانب سے سارفین کا ڈیٹا حاصل کر کے استعمال کیا جارہا ہے اس کے علاوہ سارفین کی جانب سے اپلیکیشن کے استعمال اور ویب سائٹ وزٹ کرنے کے ریکارڈ کی نگرانی بھی کی گئی تاہم جنوبی کوریا انسارفین سے گوگل یا میٹا نے ڈیٹا استعمال کرنے سے قبل کوئی پیشگی اطلاع یا اجازت نہیں لی جس کے بنا پر جنوبی کوریا کے جانب سے گوگل پر چار کروڑ ستانوے لاکھ ڈالرز اور میٹا پر تین کروڑ اسی لاکھ ڈالرز جرمانہ آئیت کیا گیا ہے واضح رہے کہ جنوبی کوریا میں پرسنل انفارمیشن پروٹیکشن ایکٹ کی خلاف برزی پر کسی بھی ادارے پر یہ سب سے بڑا جرمانہ ہے یہاں سب کو صرف ایک منٹ ملے گا اور آپ کیا ستارٹس ناو لاکھوں کروڑ بس ایک منٹ میں سب سے زیادہ views سب سے زیادہ رویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر برقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے